ان دس دنوں میں دو طرح کے تکبیرات ہیں ایک تکبیر تو وہ ہے جو مطلق ماہِ ذلح شروع ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں گھر میں کہہ رہے ہیں مسجد میں کہہ رہے ہیں دکان میں کہہ رہے ہیں جہاں لیکن ایک وہ تکبیر ہے جو کہ مقید ہے مقید تکبیر کیا ہے اسلاف سے خاصتر اصحاب سے ہمیں یہ طریقہ معلوم ہوا ہے کہ عرفے کے فجر سے لے کر قربانی کے جتنے ایام ہیں تیرہ کے اثر تک خاص تکبیر کہی جائے نمازوں کے بعد اہیز تگی سے لیکن ایک ریواج عام یہ ہو گیا ہے کہ کیا ہے بڑے آواز سے کرتے ہیں اور امام بولتا ہے پھر اس کے بعد سب مل کے بولتے ہیں معاف کرنا غلطی لگے آپ کو تو غلطی لگے لیکن مجھے صحیح بولنا ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ امام بولے اور اس کے بعد مختدی اس کو بلجماعت کے ساتھ ملا کے پڑے اس کو پڑھنے کا معاملہ آیا ہے اور اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انڈیجیول سب پڑھ لیں اور آواز اتنی ہو جسے نہ چیخ میں ہم کہہ سکیں نہ آواز بلند کہہ سکیں نہ بالکل دینی کہہ سکیں متوسط درمیانی اپنی اپنی آوازوں میں آپ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد یہی سب سے بہترین طریقہ ہے جو کہ ہمیں اسلاف سے منقول ہیں آواز بلند جماعت کے ساتھ ذکر کرنے کا معاملہ جہاں آیا ہے وہاں صرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہیں نہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے فوج سے یعنی جہاز سے واپس جا رہے تھے مدینہ کی طرف تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے طور پر کچھ تسبیحات کرتے کرتے ایک حجوم کی شکل میں آواز گئے بلند ہو گئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابہ سے کہ لوگو تم اس کو پکار رہے ہو جو تمہارے دل کی باپ کو بھی سنتا ہے تم کسے بہرے کو نہیں پکار رہے ہو چیخ چیخ کے پکار اللہ تمہارا بہرہ نہیں ہے نعوذہ بلہ تم احیستگی سے پکار اور ہمیں پکارنے کے لئے جو سیغہ استعمال ہوئے قرآن میں گرگراتے ہو احیستہ سے پکارو اس میں زیادہ اخلاص ہوتا ہے بنسبت باواز بلند پکارنے سے اس میں ریاکہ ہی ہوتی ہے اس میں دل کے اندر کوئی انقلاب نہیں ہوتا لیکن جو آہیستہ پکارتا ہے اندر گرگراتا ہے اس کے اندر کیا ہے ایک طرح کا انقلاب ہوتا ہے وہ سوچتا ہے اس کے اندر شوری طور پر کچھ چیزیں ہیں جو بدلتی ہیں وہ محسوس کرتا ہے دریقے اندر سے کہ رب کو میں پکار رہا ہوں تو زیادہ تر باواز بلند پکارنے سے بھی متوسط اس وقت جب کہ آپ کہیں عرفہ کے دن سے شروع کر رہے ہیں اور بقیہ وقتوں میں اپنے اپنے طور پر خفیہ طور پر اللہ تبارک و تعالی کی تمجید کی جائے ذکر کیا جائے اس کی فضیلت وہ ہے جو میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ کو ان دنوں میں ان عملوں کے علاوہ کوئی اور عمل زیادہ مقبول اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقرب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی